تو بحار میں سیاسی حل چل بڑھ چلی ہے ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادو نے مکہ منترین نتیش کمار سے ملاقات کی ہے سی ایم ہاؤس میں دونوں نتاؤں کے بیچ قریب آدھے گھنٹے تک بات چیت ہوئی ہے نئے سال میں نتیش تیجسوی کی یہ پہلی ملاقات ہے نتیش کمار نے کافی دن سے چپی سادھی ہوئی ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ گٹھ بندن میں بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ایسے میں ملاقات کافی اہم مانی جا رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ملاقات کے بعد سیاسی سسپنس ختم ہوتا ہے کہ نہیں جیڈیو اور آر جیڈی نتاؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ مکہ منترین نتیش کمار اور ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادو کی ملاقات سے بی جے پی پریشان ہو گئی ہے بیہر کے مخمنتی ادھے نتیش جی اوپ مخمنتی تیسے پیش آدھے بھی ہے تو آپس میں تو ملنا جننا رہتا ہے سرکار کے کئی کارکرم ہیں کئی ایسے یہ جنائے ہیں جس کو دھراتر پتاری جاری ہے تیرہ تاری کو تیرہ جنباری کو پورے بیہار میں نکتی پتر بانٹھے جائیں گے وہ ابھی سوال ہیں اور گٹھ بندھن سسکت اور مجبوط طریقے سے دوزار چونلی سم بھرتینتہ پارٹی کو بیہار مکت بھاچپا کیسے بنے اس دسا میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو آدھرنیت یسوی جی نیتیش کمار جی سے لگتار سم بات ہو رہی ہے سبھی بھی سیوں پر بات ہو رہی ہے اور بہت جلد آنے والے کل میں بیہار ایک رول موڈلہ ستھاپت کرے گے ہر چھتر میں نیتیش کمار جی مہا گڑ بندن کے نیتہ ہیں ویپکشی اکتا کے ستر ہیں ستردھار ہیں اور وہ بنے رہیں گے ان کا ریلیونس بھارت پر ختم کرتی ہے بھارت پر کبھی بڑھاتی ہے کبھی ختم کرتی ہے دیش کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نیتیش کمار جی آج دیش کی ضرورت ہے اور کل تیجشوی یادو جی آئے ملے وہ ڈپٹی سی ایم ہے کلیگ ہیں نیتیش کمار کے تو باتچیت تو ہوتی رہتی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں آ تو پہلے کس سے کننٹ کرنا ہے تو نیوز روم سے ہمارے ساتھ آمید جڑے ہوئے آمید بتائیے کہ جو اتنے دنوں سے سسپنس شلا آ رہا تھا نیتیش اور تیجشوی اور گڑ بندن کو لے کر اور کہیں نہ کہیں نیتہ کو بھی لے کر نیتریتو کو بھی لے کر تو کیا اس پر کچھ ویرام لگے گا اس ملاقات کے بعد دیکھیں یہ ملاقات بہت ضروری تھا انڈیا گڑ بندن کو اگزوٹ کرنے کے لیے کیونکہ تیجشوی یادو نے یہ بیڑا اٹھایا ہے جو ڈیمیج دکھائی پر رہا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے یہ آدھے گھنٹے کی باتچیت میں جو اہم زانکاری کسیس نیوز کو ملی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ درسپنوں تک پہنچائیں کہ دیکھیں تیجشوی یادو یوں ہی نہیں پہنچے ہیں نیتیش کمار کے پاس آدھے گھنٹے میں سیٹ سیرنگ تو ایک مددہ ہے ہی لیکن سب سے مہتپون یہ ہے کہ ارنانچال پردیس میں جی ڈی او جو اپنے امیدوار کی گھوشنا کر دیا دو دل پہلے اس کے بعد سے کھل بلی مچ گئی ہے پورے سموچے انڈیا گڑ بندن میں کھڑ بلی مچی ہے راحل گاندی سے لے کر ملکار جنگ گھڑ گے لالو یادو سب ہی لوگ بیچین ہے کہ آخر نیتیش کمار نے یہ فیصلہ کیسے لے لیا دعوے اپنے جگہ پہ ہے کہ کون کتنے سیٹوں پر چناؤ لڑے گا لیکن جب آپ آدھیکارک طور پر اس کا اعلان کر دیں جبکہ سیٹ سیرنگ کا فارمولا ابھی تک تائے نہیں ہو سکا ہے باوجود اس کے نیتیش کمار نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ سیٹ سیرنگ میں دیری کریں گے تو ہم اپنے امیدوار کی گھوشنا کر دیں گے اور جیسے ہی امیدوار کی گھوشنا ہوئی جیسے ہی ارنانچل پرسس میں امیدوار کا نام گھوشت کیا گیا اس کے بعد سے یہ کھلبلی مچی ہے اور نیتیش کمار کو لگتار منانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ دیکھیں ایک دن پہلے لگتار جو نیتیش کمار کے منتری ہے وہ یہ کہہ رہے کہ سیوجک نہیں اب پردھان منتری کے امیدوار کی گھوشنا کیجئے تو صحیح معنوں میں آپ سمجھئے کہ یہاں پریشر لگتار پر آیا جا رہا تھا انڈیا گڑ بندن پر لالو یادو پر رہول گادی پر اور اسی پریشر کے بعد ملکارجن کھرگے لگتار ان لوگوں کے ٹچ میں ہے بڑھے نیتاؤں کے اور تیجسوی آدو ایک طریقے سے دوتھ بن کر نیتیش کمار کے پاس پہنچے ہیں ایک مادیم بن کر ایک ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی بیڑا اٹھاتے ہوئے نیتیش کمار کے پاس تیجسوی آدو بیٹھے ہیں بند کمڑے میں دونوں لوگوں کے بیچ میں آدھے گھنٹے 35 منٹ تک باتچیت چلی ہے اور بات تیج کا نتیجہ ہے کہ نیتیش کمار کو منانے کی بھرپور کوشش تیجسوی آدو کے طرف سے کی گئی ہے انہیں ایک بڑا پد دینے کا تک آفرت دیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ انڈیا گڑ بندن کہیں بکھر نہ جائے اس کو ایک سنجونے کے لیے ایک مالا میں پیرونے کے لیے تیجسوی آدو نے بیڑا اٹھایا ہے اور نیتیش کمار کو منانے کی بھرپور کوشش کی ہے اب دیکھنا ہے کہ نیتیش کمار کیا کچھ فیصلہ لیتے ہیں کیونکہ ہروناشل پردیس میں اگر انہوں نے امیدوار کی گھوشنا کی ہے تو یہ یوں ہی نہیں ہوا ہے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ آخر جب سیٹوں کا بھٹوارا اس کے لیے پریس کانفرنس نہیں ہوا اس سے پہلے نیتیش کمار نے اپنے امیدوار کی گھوشنا کیسے کر دی کہیں نہ کہیں جو آپ دعوے کر رہے ہیں کہ گڑ بندن میں all is well ہے اگر well ہے تو پھر نیتیش کمار نے گھوشنا پہلے کیسے کر دی پھر تیجسوی آدو کو آنان فانان میں آدھے گھنٹے آ کر نیتیش کمار سے ملنے کیوں پڑا تو بھلے ہی ان کی پارٹیاں جو ہے گڑ بندن کی پارٹیاں یہ کہیں کہ یہ بیجے بھی پڑیشان ہے وہ ہو سکتا ہے سیاسی بسلہ ہے اب بھر ہم اونیش جوڑیں گے اونیش بتائیے کہ بیہار میں جو سیاسی پارا چل رہا ہے اور جس طرح کی راجیتی سرگرمیاں چل رہی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے بلکل دیکھیں ابھی بھی انڈیا گڑ بندن میں all is well نہیں دکھ رہا ہے جیسے جی ڈیو نے اپنے لوگ صبح کے امیدوار کو نام کی گھوشتنا کر دی ہے تو آپ اسی ساہ ناجہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی انڈیا گڑ بندن میں سٹیٹ کو لے کر فائنل نہیں ہو پایا ہے کون پارٹی کتنے سٹیٹوں پیچناو لڑے گی اور بیہار میں جی ڈیو بھلے ہی مجبوت ہو لیکن اور ناشل پردیس میں بھی جی ڈیو مجبوت ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اور وہاں پر اپنے امیدواروں امیدوار کی نام کی انہوں نے گھوشتا کر دی ہے سناب سناب بول رہے ہیں یا ٹی ایم سی کانگریس کو بول رہی ہے اسے پندہ جا لگا تکتے ہیں اور بھلے ہی بیہار کے تمام نیتا ڈیمیج کو کنٹرول کرنے میں کرنے میں جرور لگے ہیں تو جسوی یادہ اوکل مکمتی تیز کمار سے آدھے گھنٹے تک بند کمرے میں انہوں نے بات کی ہے سیٹ کو لے کر بات کی ہے خاص طور پر سب سے اہم بات یہ ہے کاشیب کی آنے والے جو لوگ سبا چناؤں میں جو بیہار میں سیٹ کا جو فرمولا ہے اس فرمولے میں جی ڈیو کو جی ڈیو جو ہے وہ جو جیتی ہوئی سیٹ ہے اس کو لے کر بھی چرچہ ہے کہ لگتار اندرونی کے میں سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ آر جی ڈی بھی کچھ سیٹیں جو ہے وہ جی ڈیو سے مانگ رہی ہے تو ویسی سیٹی میں جی ڈیو کے جو سانسد ہے ان کا ٹکٹ کٹ سکتا ہے ان کو سیٹ عدلہ بللی کرنی پر سکتی ہے تو ویسی سیٹی میں تمام مددوں کو لے کر ایکسرسائز کیا جا رہا ہے سبھی نیتا بند کمرے میں بات کر رہے ہے آخر کیا کچھ فائنل ہوگا لیکن جو دعوے کیا جا رہے ہیں کہ اگلے دو تینوں دنوں کے اندر سیٹ کو لے کر بھی معاملہ سلج جائے گا جو سنیوجک بننے کی بات ہے اس پر بھی معاملہ سلج جائے گا لیکن فیلحال کل جو تجسوی آدو کی بیٹک ہوئی ہے اس بیٹک میں جو چرچہ ہوئی ہے اس کے بعد جو باتیں سامنے آ رہی کہ سیٹ کو لے کر چرچہ ہوئی ہے سویوجک کو لے کر چرچہ ہوئی ہے کیسے گھٹ بندن میں سیٹوں کا بٹوارہ ہو اس پر چرچہ ہوئی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا دن اور انتجار کرنا ہوگا کہ آخر سیٹ کا فارمولا کیا آتا ہے ہوتا ہے جو ہمارے ہماری جانکاری ہے کہ سترہ سترہ سیٹے پر جو ہے وہ یہ جیڈی اور بھی جو ہے آر جیڈی جو ہے وہ چناؤ جو ہے وہ لڑنا چاہتی ہے باقی سیٹ جو ہے وہ گھٹ بندن کے گھٹک ڈلوں کو ملے گا تو بیسی تھی میں جب تک فائنل نہیں ہو پاتا ہے تب تک کچھ بھی کہنا جلدیبازی ہوگی لیکن فیلحال جو ڈیمیج ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تجسوی آدھو لگتار ایکٹی موڈ میں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جنوری کے دن بھی کسی نے کسی کو بدھائی نہ دی کسی نے کسی کو گھر جا کر ان کو دھنوات نہیں دیا تو ویسی تھی میں اب جو ہے تجسوی آدھو ایکٹی بھوئے ہیں اور ڈیمیج کو کنٹرول کرنے میں جوٹ گئے ہیں تو فیلحال امیت میں پھر آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ جب معاملہ یہ چل رہا ہے اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ڈیمیج کنٹرول ہے پوری طرح سے سیٹ شیرنگ تو ایک معاملہ ہے ہی لیکن اصل میں یہ نتیش کو منانے کی قواعد ہے بلکل یہ نتیش کو منانے کی ہی قواعد ہے اگر آپ مکہ منتری نتیش کمار کو دیکھئے پچھلے چار دنوں سے جس کا ذکر اونیس بھی کر رہے تھے پچھلے چار دنوں سے نتیش کمار کوئی باتچیت نہیں کر رہے ہیں آپ سمجھئے ایک تاریخ کو یہی پچھلے سال ایک تاریخ کو مکہ منتری خود پہنچ جاتے ہیں دس سرکلہ روڑ لالو پرشاہ زیادوں کے گھر پر رابر دیوی کو بدھائی دینے اور ایسا کیا ہو گیا کہ ان چار دنوں میں کوئی ملاقات نہیں ہو رہی کوئی باتچیت نہیں ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے قیاس لگائے جا رہے ہیں بی جے پی کی طرف سے دعویداری کی جاری ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو سبگاہت ہے کہ نتیش کمار بہت نراز ہے اس بات سے کہ ابھی تک سیٹ سیرنگ کبھی تک کلیر نہیں کیا گیا سیوجک جو ستردھار تھے آپ سمجھئے جو جی ڈیو کے تمام بڑے نیتہ وہ مکھر طور پر کہہ رہے ہیں کہ نتیش کمار ستردھار رہے ہیں انڈیا گٹ بندن کے اور انہی کو الگ تھلک کیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کریں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب ملاقات کے بعد جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی دیکھیں دوریا پاتنے کی کوسس کی گئی ہے دوریا کتنی ختم ہو جائے گی ڈیمیج کتنا کنٹرول ہو پائے گا یہ تھوڑا دیر کا انتظار کرنا ہوگا کہ آخر کیا کچھ باڈی لینگویز نتیش کمار کا ہوتا ہے جب وہ کیمرے کے سامنے دیکھتے ہیں تو کیمرے کے اندر کیمرے کے پیچھے کی بات چیت ہے کیمرے کے سامنے جب نتیش کمار ہوتے تو ان کا باڈی لینگویز بہت مہت پرون ہوتا ہے اور جو ہم نے دو دسک میں اپنی پترکاریتہ کی ہے اس میں نتیش کمار کو اگر نزدیک سے دیکھا ہے تو نتیش کمار ایسے سمیے پر بہت چپ ہو جاتے ہیں وہ میڈیا سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی بڑا فیصلہ لینا ہو تو وہ اندر کھانے سے کر دیا کرتے ہیں تو نتیش کمار نے یہ جو ارنانچل پردیس میں اپنے امیدوار کی گھوشتہ کی ہے یہ اندر کھانے سے ہوا ہے اور اسی بات کو لے کر کھلبلی بچی انڈیا گھڑ بندن میں تمام بڑے سلمہ جو ہے انڈیا گھڑ بندن کے وہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے نتیش کمار کو منایا جائے اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر انڈیا گھڑ بندن کا اوچھت جو ہے یعنی کل کی ملاقات کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈیمج کنٹرول شروع کر دیا ہے تیسوی آدو نے آمد تورونی شاب دونوں کا بہت بہت شکر ہے